ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے ویسے تو جو دعائیں وضائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے سپیسیفی کسی ایک کو اجازت دینا ضروری کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جو جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی وہ میرے جو وضائف کر سکتے ہیں اگر اسیم ان کا مسئلہ ہے تو بلکل کر سکتے ہیں آج ہم بات کریں گے قرآن کریم کی آخری سورت پر آخری سورت پر نزول کے اعتبار سے آخری نزول کے اعتبار سے آخری سورت ایک سو چودہ نمبر سورت النصر ازا جا نصر اللہ والفت یہ نزول کے اعتبار سے آخری سورت ایک سو چودہ پوری ہو گئیں اور تدوین کے اعتبار سے اس کے ایک سو دس نمبر ہے اچھا اس کے بعد چار سورتیں رہ گئیں ہیں اور قرآن کریم مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ سورت النصر جو ہے اس میں جو ہے یہ مدنی سورت ہے یہ جو ہے مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہے جیسے میں بتا آخری سورت اور اس کے بعد صرف ایک آیت اتری حجد الودا کے موقع پر وہ سورت مائدہ کی آیت نمبر تین میں وہ آیت ہے یہ جو آیت ہے یہ تکمیل دین کی بشارت سنا دی اس آیت نے یہ آخری آیت جو اتری ہے حجد الودا کے موقع پر لیکن سورتوں میں آخری سورت جو ہے وہ سورت النصر اتری اس کے بعد کوئی سورت نہیں اتری اور ایک سو چودہ سورت ہے مکمل ہو گئے یہاں تھا کہ سورت کی جو فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو اس سورت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان کے اوپر تنگ دستی ہے پریشانیاں ہیں تکلیفیں ہیں خاص طور پر کوئی گولز ہیں جس کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ حاصل نہیں ہو پاتے ہیں تو یہ سورت جو ہے مغلیب کے بعد اکتالیس مرتبہ پڑے فورٹی ون ڈائم اکتالیس مرتبہ پڑے اول آخر سو مرتبہ دروشی ایک سو مرتبہ دروشی پڑے بھلے وہ درود ابراہیمی پڑھ لے بھلے کوئی بھی چھوٹا درود ہے اول آخر سو دروشی پڑھ کے جو ہے یہ پڑے اور دعا کرے تو اللہ تبارک وطالعہ فورٹی ون ڈیز میں ہی انشاءاللہ اس کی ساری ناکامیوں کو کامیابیوں سے بدل دیں کتنی بڑی بات ہے بہت زبردست اس میں بشارت و قوت ہے اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ فرمایا کہ اگر کسی شخص پر قرض ہے مالی قرض ہے اور وہ قرضی کے ادائیگی کی شگل بنتی نہیں ہے اور مالی بدحالی کے اندر روز بروز ڈوپتا چلا جاتا ہے تو اس میں مالی خوشحالی کے لئے بہت زبردست تاثیر ہے ایک سو ایک مرتبہ یہ صورت فجر کے بعد پڑھی جائے دن میں فجر کے بعد پڑھ لے دی بیسٹ ونہ زور کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے تو فجر کے بعد ایک سو ایک دفعہ یہ صورت نصر پڑھی جائے اولا ہی گیار مرتبہ دروشیب کے ساتھ اور دعا کی جائے اور یہ سیمیٹی ون ڈیزی عمل کرنا ہے انشاءاللہ کسی بھی قسم کا بھی مالی تنگی اور پریشانی ہوگی اللہ تمارک وطا یہ صورت کی برکت سے اس کو مالی خوشحالی عطا فرما دیتے ہیں بہت بڑی بات باتیں سن کے جو بھی آپ نے بتائیں یعنی سب سے پہلے دیدار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حصول دین اس کے بعد قرضوں کی ادائیگی اس کے بعد دنیاوی مقاصد کا حصول ان چاروں کے لیے اللہ پاک نے دریہ کو کوزے میں بن کر دیا ایک چھوٹی سی صورت میں سب کچھ بن کر دیا اور جہاں تک بات ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک بات ہے ان جیسا انسان اس دنیا میں ہے ہی نہیں نہ آئے گا یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں مسلمان نہیں کہہ رہے ہیں یہ کفار بھی کہہ رہے ہیں یہ ساری دنیا کہہ رہی ہے ان کے اوپر جو ریسرچ ہو گئی جو کتابیں لکھے گئیں اس میں ان کو دی بیسٹ مین آف دی ورلڈ کا ایوارڈ ہے ان کے لیے ان کے جانے کے پندرہ سو سال کے بعد لوگ یہ لکھ رہے ہیں ان کے بارے میں جو کہ مسلمان نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو ساری دنیا مان چکی ہے اس بات کو لیکن انہوں نے ہمارے لیے اور اس دنیا کے لیے جو راستہ بتا دیا یہی راستہ ہے اس دنیا کا تو وہ تو کام کر گئے باقی اب ہم پہ سب سے پہلے تو ٹیلی فون کے جو ڈیز ہیں اس کے بارے میں آپ سب ازاد نوٹ کر لیں پہلے میں نے بودھ اور جمعہ رات یہ دو دن ٹیلی فون کے رکھے ہوئے تھے نیو یورک کے ٹائم کی ساب سے بارہ بجے سے چار بجے تک اب یہ چونکہ میرے پروگرام کے ٹی وی کے مشاغل کی وجہ سے میں نے وہ ڈیز چینج کر دی ہیں اب منڈے اور وینز ڈی یہ دو دن ٹیلی فون کے ہیں منڈے کو فون کر سکتے ہیں بارہ بجے سے دے کے چار بجے تک نیو یورک کے ٹائم کے حساب سے اسی طریقے سے یا وینز ڈے کو کال کر سکتے ہیں بارہ بجے سے چار بجے تک اب جو تھزڈے کا ٹائم دیا ہوا تھا وہ اب فیلحال ہم نے پوسپون کر دیا پور شروع ہو جاتا ہے تو تھزڈے فرائی ڈے سیٹری ڈے سنڈے یہ مسلسل پروگراموں میں چلتے ہیں اس لئے کالز لینا میرے لئے اب دشوار ہوتا ہے لہٰذا میں تھزڈے اب کینسل کر دی یہ نوٹ کر لیں کیونکہ آپ ذات کے کالینڈر میں تھزڈے لکھا ہوگا اس لئے آپ تھزڈے کو کالے کیے جا رہے ہیں اور کوئی لینے والا ہے نہیں اس لئے اب جو ہے وہ منڈے اور وینز ڈے یہ دو دن کالز کیا ہیں اور وہ بھی دوپیر بارہ بھائی سے لے کے چار بھائی تک بعض جو ہے وہ بہن یہ بھائی بغیر وقت دیکھیں صبح صویرے آٹھ بجے سات بجے سے کال شروع کر دیتے ہیں نہیں آپ اپنے اپنے ملک کے حساب سے وہ اسنسنی ٹائم کو میچ کر لیں کہ آپ کے ملک میں کون سا ٹائم ہے اس حساب سے آپ جو کالز کریں تو میں بلکہ بھیج بھی دیا کرتا ہوتا ہوتا کہ یہ ٹائمیں ہے تو اس میں وہ ارلی کر لیتے ہیں بعض دفعہ ہاں اگر ایمرجنسی میں آپ کو کچھ چیز پوچھ نہیں ہو باقی وقت میں تو آپ پھر وائس میسیج چھوڑ دیں اس میں وائس میسیج چھوڑ دیں شارٹ مختصر کہ یہ مسئلہ آپ جلدی ہمیں بتا دیں تو میں آپ کو لکھ کے یا وائس میں آپ کو جواب دے دوں گا لیکن آپ پھر کال کی لالچ نہ کریں کال دن دو دن میں ہی کریں کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ مشاغل ہیں اور بہت زیادہ آپ اس میں ٹائم جو ہے وہ اس میں خرچ ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ معاملات جو ہے پھیل رہے ہیں اور آپ چانے والے بھی پھیل رہے ہیں دنیا بھر سے صبح شام کال داتی ہیں اور مجھے بھی افسوس ہوتا ہے میں آپ کو جو کال نہیں لے پاتا لیکن میں جانبوچ کے ایسا نہیں کرتا لیکن یہ ہے کہ وقت میں یہ حمت ہی نہیں ہوتی کہ آپ کی کال ساری کالیں لیں آپ وائس میسیج چھوڑ دیں اگر لکھنا ہو تو مختصر دو ٹوک بات لکھیں بہت لمبی بات لکھیں کہ تو بھی اس وقت جو ہے وہ پھر اس کو پڑھنا وہ اس کے لئے وقت چاہیے تو اس لئے انشاءاللہ یہ دو دن میرے ٹیلی فون کے ہیں منڈے یعنی پیر کا دن اور وینیز یعنی بودھ کا دن ان دو دن میں آپ کال کر سکتے ہیں 347-458-9061 347-458-9061 یہ میرا ورسل نمبر ہے سل نمبر ہے اس پہ جو ہے میں ٹیلی فون پہ جو آپ حضرات کو ملتا ہوں دو دن میں نے رکھے میں ہے اسی نمبر پہ آپ وہ دو دن کال کیا کریں میں ٹیلی فون پہ میں ٹیلی فون پہ